عوض بلہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم و شکر کے ساتھ آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں تو آج میں جو ہے ویجیٹیبل پاستہ بنا رہے ہوں وائٹ سوارس کے بغیر تو اس کے لئے میں نے جو ہے بروکلی جو ہے وہ لی ہے اور شملہ مرچ لی ہے میں نے اور ایک آنین کاٹ آئے میں نے چھوٹا سا اور ساتھ جو ہے وہ لیسن جو ہے وہ قدو کش کی ہے اور پاستہ میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ پیاز کی سلائس کرتی ہیں تو یہاں پہ اورگینو کرش چلی کالی میرچ حلدی جنجر پاورڈر اور نمک یہ لیا ہے اور آلی وائل ساتھ لیا ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ پاستہ سوس لی ہے یہ ریڈ پاستہ سوس کیونکہ میں نے بنانا ہے تو اس کے لئے اور یہاں پہ میں نے تھوڑے سے آلیوز لینے ہیں تو یہ بلیک آلیوز ہیں اور ساتھ جو ہے وہ چیز ہے چیز سلائس ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے ساتھ مزرولا چیز بھی لی ہے تو مزرولا چیز بھی لی ہے اور ساتھ بٹر لیا ہے اور جو ہے پاستہ وائل کرتے ہوئے میں نے اس میں نمک اور تھوڑا سا آئل شامل کیا ہے تاکہ وہ پاستہ آپ پس میں جھوڑے نہ تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ بٹر کے ایک ٹکیس کے اندر کاٹ کے ڈال دی ہے تو اب اس کے اندر میں نے لیسن ڈال دیا ہے اور ابھی اس کو جو ہے میں اچھے سے پکاؤں گی فرائی کروں گی اس کو لیسن کو تاکہ اس کی سمیل ہتم ہو جائے تو پھر اس کے اندر ہم اونین ایڈ کریں گے اونین میں نے بہت چھوٹا سا لیا ہے اتنا زیادہ نہیں لیا میں نے اور ایک اونین جو ہے اس کے میں نے سلائس کاٹ کے ان کو الگ کر لیا ہے تو ابھی اس میں پیاز شامل کریں گے اور پیاز کو اتنا نہیں پکانا ہم نے بس ایک سو دو منٹ کے لئے اس کو پکانا ہے تو یہ دیکھیں جی پیاز اور جو ہے لیسن جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر پک چکے ہیں کی سمیل ہتم ہو چکی ہے اندر سے تو ابھی اس کے اندر جو ہے جو میں نے مسالے آپ کو بتایا تھے اور گینو اور کراش چلی ہلدی کالی میرچ اور نمک اور جنجر پاورڈر یہ سارے مسالے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو ساتھ پھر میں اس کے اندر جو ہے وہ پاستہ سوس ڈال دوں گی اور پاستہ سوس کے ساتھ اس کو میں تھوڑا دیر کے لئے پاستہ سوس ڈال کے اس کو تھوڑے دیر کے لئے پکاؤں گی پھر اس کے اندر جو ہے وہ میں گرین ویجٹیبلز جو میں لے کے آئے تھے بروکلی اور کیپسیکم یہ دال دوں گی دونوں تو اس کو میں صرف تین سے چار منٹ کے لئے پکاؤں گی اور اس کو اتنا نہیں پکانا بس اتنا ہو کہ کرنچی رہے جو ویجٹیبلز میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس کو جو ہے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بھی ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ دم پہ لگا دوں گی تاکہ یہ سبزی جو ہے وہ تھوڑی سی پک جائے لیکن اتنی نہیں پکانی بس کرنچی چھوڑنا ہے ہم نے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میری جو ویجٹیبلز میں نے ڈال لی ہیں وہ پک چکی ہیں ابھی اس کے اندر میں نے اونین اور آلیفز شامل کرنے ہیں اور پھر اس کے اندر میں نے چیز ایڈ کرنی ہے ابھی میں نے اس کے اندر پیاز اور آلیفز ڈال دی ہیں یہ دیکھیں ابھی میں اس کے اندر میں زراللہ چیز ڈال دی ہے تو سلائس چیز جو ہے وہ میں بعد میں ڈالوں گی جب میں اس کے اندر پاستہ ایڈ کروں گی تو ابھی اس کو میلٹ ہونے دیتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اندر پاستہ ایڈ کر دیا ہے اور بہت ہی مزے کا یہ پاستہ بنا تھا میں نے اس کے پر سلائس چیز تھی وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہے تو ابھی اس کو ہم دو سے تین منٹ پکائیں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا پاستہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں میں نے اس کو صرف ریٹ سوس میں بنایا تھا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے اللہ حافظ